زہر شاہ صاحب دھوکھا کرنے والے لوگ مجود ہوتے ہیں یہ بارا جو نوٹ ہے یہ کتنے کا ہے اس کے بدلے میں کافی کچھ عطا کرتا ہے اللہ تعالی انسان اسلام علیکم ناظرین زین ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدگوہ سلی بخاری ناظرین آج ایک امیزنگ سٹوری ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حافظ خالد صاحب مجود ہیں جو کہ نبینا ہیں حافظ صاحب کی جو بینائی ہے وہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی بینائی کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا ماشاءاللہ ان کے حوصلے بلاند ہیں ایک عظم رکھتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن پر پریس کریں اسے بخابر رہ سکیں بینائی کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہ ہر نوٹ کو محسوس کر لیتے ہیں یہ کتنے کا ہے ہزار والا بھی سو والا بھی اور بیس والا بھی اور پچاس والا بھی جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں یہ ان کو خود ہی کرتے ہیں خود ہی چیزیں دیتے ہیں اور کیسا ایکسپیرنس ہے ان کا جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو بھی کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو نوٹ دیتے ہیں وہ آپ کیسے اجاج کرتے ہیں اصل میں آپ تو شاہ صاحب کافی عرصہ ہو گئے یہ دکان داری کرتے ہوئے جس میں انسان کو جربہ ہو جاتا ہے 1999 سے یعنی کہ 99 سے ہم یہ دکان کر رہے ہیں جی جی تو جب ہم نے پہلے دکان شروع کی تھی پھر تا وہ پرانی کرنسی بڑی چلا کرتی تھی جی جی تو شاید آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا یہ جتنے بھی پاکستان کی کرنسی ہے جیسے دس والا اور بیس والا پچاس والا سو والا ان کے سائز میں فرق ہے دس والا سب سے چھوٹا ہے جو اب کرنسی مر چل رہی ہے تو پہلی کرنسی بھی ایسے ہی تھی تو پھر آستہ آستہ تجربہ ہو گیا تو کچھ کے جب ہاتھ میں نوٹ آتا ہے تو ہمیں فیلنگ ہو جاتے گی یہ نوٹ کتنے والا ہے دس والا ہے بیس والا ہے پچاس والا ہے سو والا ہے پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے شاہ صاحب جب انسان میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کسی چیز سے محروم رکھے تو پھر اس کے بدلے میں کافی کچھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان آپ سب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جنرل سور ہوتا ہے اس کے مطلق بزار میں بھی جانا پڑتا ہے چیزیں لینے وہ آپ کیسے لے کے آتی ہیں اب تو زیادہ پہلے میں ہمیں تو جانا پڑتا تھا کسی کے ساتھ جانا پڑتا تھا لیکن سودہ وغیرہ سب ہم ہی لیتے تھے لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا کسیل من کچھ آ جاتے لیکن پھر بزار تو جانا پڑتا ہی ہے بھائی ہیں ہمارے پھر وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جا کے ہم اپنا جو بھی سمان لانا تظہر ہے سمان ہم نہیں لینا ہوتا ہے لانا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بائیک بغیرہ یا جس پر ہم نے جانا پھر وہ ساتھ جاتے ہیں اچھا آپ سب یہ بتائیں جب کوئی بھی کسمر آتا ہے آپ کے پاس کوئی آپ کو نوڑ دیتا ہے تو آپ کیسے چیک کرتے ہیں جیسے شاہ صاحب یہ میری جیب میں نا بھائی آپ کو دے رہے ہیں آپ یہ اندر ڈال لیں اچھا حاف صاحب آپ یہ کہیں یہ والا جو نوٹ ہے یہ کتنے کہیں برخلا پانچ ہزار رپے والا ہزار رپے والا یہ دوسرا بڑا کچھ اچھا یہ دیکھیں یہ کتنے والا نوٹ ہے یہ پانچ ہزار ہزار یہ پانچ ہزار ہزار یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانچ اور ایک ہزار میں فرق ہتنا ہے ہر نوٹ کے سائز میں تنے ہی فرق ہے جی 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 پانچ سوکہ آئے گا بہت آر سے چھوٹا ہوگا سوکہ اس سے چھوٹا پچاس ہے ایسے ہوگا یعنی کہ جو بھی آپ گیس کرتے ہیں وہ سائز کی حساب سے کرتے ہیں اور ویسے بھی یعنی کہ یہ تو پانچ ہزار کبھی کو بھی آتا ہے تو پھر وہ کافی ظاہر بڑا نوٹ محسوس ہوتا ہے کوئی خوشبو ہو کر رہا نہیں آپ کو ڈیفرنٹ ان کی نہیں خوشبو نہیں ہے صرف سائد میں فرق ہے یا پھر وہ جب ہم نوٹ کو پکڑتے ہیں پھر ہمیں اس سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتنے والے نوٹ ہو اچھا یہ بنائے کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا ہے ظاہر شاہ صاحب دھوکہ کرنے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں اور کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن بہت کم دفعہ ہوگا جیسے ہمیں یاد بھی نہیں ہے ایسے ہوا ہو کہ کوئی نوٹ ہمیں یعنی کہ نقل میں نہیں لیکن یعنی کہ کوئی جیسے کلر ہوا ہوا نوٹ ہوتا ہے یا جیسے ایسے کوئی نوٹ دے جائے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہمیں نقل کوئی نوٹ دے گیا ہمیں چلا لیے ہو یعنی کہ ہزار والے بہت سارے ایسی نوٹ ہیں جو آج کل مارکٹ میں دو لنبر چلے ہوگی ہیں تو ان کو کیسے جج کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں شاہ صاحب کہ آج کل نہ ہزار والا جیسے دوست ہیں آپ سب اتیاد کیا کریں ہزار والا نوٹ ہے وہ آپ دیکھا لیا کریں یا آپ کسی کو کھلا نہ دیا کریں لیکن میرے پاس ہو اور کبھی بھی میں نے کسی کو ایسا چاہے وہ چیز لے یا نہ لے کھلا میرے پاس ہو میں دے دیتا ہوں الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نوٹ کوئی غلط ہمارے پاس آگیا ہو آتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ دے کے چلا جائے آتا ہے پتہ چال جاتا ہے تو وہ پھر ہم اس کو واپس دے دیتا ہے یہ نوٹ ٹھیک نہیں ہے ایسے لوگ آتے ہیں اچھا آپ سب یہ بتائیں چیز اندر رکھی ہوئی ہے جیسے پتی ہے بسکٹ ہے سرف کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کیسے جاج کرتے ہیں کہ فلان چیز فلان جاگہ پر پڑی سب کچھ اپنے ہاتھ چل جاتا ہے اچھا آپ کو یہ پتہ جاتا ہے کہ یہ شیبو لایبو ہے یہ پینٹین ہے جی جی کیونکہ ہم نے حسرا پھر اس کو کوئی ہلا تا نہیں پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے آئیڈیا سے پتہ چل جاتا ہے شیبے بھی تو سب کی ایک ہی ہے جی جی لیکن پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہو ہے چاہے روشنی ہو لائٹ ہو نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس پی اوپر آلیم کہہ رہا ہے ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے جی جی ہاں جی وہ بھی ہم نے ڈبوں میں رکھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے رکھی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کبھی کوئی ایسی مشکل آپ کو پیش آئی ہو مشکل تو شاہد سب ظاہر ہے زندگی میں انسان کو آتی رہتی ہیں لیکن انیس سننان میں صدقان کر رہے ہیں اب کافی عرصہ ہو گیا اب اب مہنگائی بھی ہے اور سارا سلسل ساتھ ہی چلتا ہے جیسے اب ڈیوٹی بھی بہت لمبی ہے اتنی دیرے ایک انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا اب کچھ یعنی کہ جیسے بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں ظاہر اخراجات پڑ گئے ہیں اب وہ مشکل نہیں جائے ہر بندہ اور اسی میں بھی تقریب ہے پھر ہم بھی اسی میں شامل ہیں آف صاحب یہ بتائیں کبھی گھر میں بچوں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی شرارت کی ہو بچے الحمدللہ بڑے اچھے حضور کے صدقے سے ہیں بچے بلکہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں بلکہ اب بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی اگر کوئی کمی ہو تو پریشانی مصورت ساتھ ہے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر باپا کی نظر پوری ہوتی مکمل ہوتی تو پھر بعض دفعہ بزار جانا ہو تو اپنے چاچوں کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ بیجنا پڑتا ہے تو پھر وہ یہ بچے کی ظاہر ہے جیسے اسکول میں جاتے ہیں بچے ہر باب اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتا ہے تو ان کے ویسے چاچوں چھوڑنے جاتے ہیں ایسے کوئی مسئلہ لیکن بچے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ پاپا اگر ٹھیک ہوتے تو وہ ہمیں لے کے جاتے یا وہ ہمیں لے کے آتے آپ سب کوئی ایسی خواہش آپ کی دل میں آئی ہو کاش کبھی ایسا ہوتا میں بھی یہ ایسا کرتا جب ایسی خواہش اگر کسی کی ساتھ شیئر کرے نا ہمارے بات کرنے سے پہلے بندہ یہ کہتا ہے آپ صاحب اگر یہ اگر آپ میں کمی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ حافظ قرآن نہ ہوتے یا ایک سنا خانہ نہ ہوتے یا ایک جیسے اچھے انسان میں کوئی خوبیوں ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہا بس لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہمارے میں تو بڑی کمی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر آپ میں یہ کوالٹیز نہ ہوتی تو پھر دل میں یہ نہیں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظر کی کمی کا ساس نہیں ہوا بڑا ہوتا ہے اور بہت بہت جگہ پہ ہوتا ہے تو لیکن یہ پھر اللہ کی مرضی ہے پھر اس پہ ہم بھی خوش ہیں جیسے اللہ کو اچھا لگتا ہے ظاہر اللہ ستر ماہوں سے زیادہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے عزمائش ہے جی 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 تو کوئی اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت میٹھی ہے کچھ چھوٹی سی ناس سنا دیں ہمیں جی میں سنا دیں ہم ہے بے سبری بڑی دل نو دعا منگے او سبر آوے جیڑ مکدی ہے سکھ سانوں او مکشا لا نظر آوے ہے بے سبری بڑی دل نو دعا منگے او سبر آوے شبے میں راج اے رب بولا روکے جبریل صدراتے شبے میں راج اے رب بولا روکے جبریل صدراتے تے میرے محبوب نو یا کو او بین پچھے یا گزر آوے میرے محبوب نو یا کو او بین پچھے یا گزر آوے جیڑ مکدی ہے سکھ سانوں او مکشا لا نظر آوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی باز واقعی بہت پیاری ہے یہ شکریہ یہ اللہ کی حدہ ہے کیا بات ہے ناظرین آپ دیکھ لیں کہ حافظ صاحب کی جو بنائی ہے وہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی بنائی کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا ماشاءاللہ ان کے حوصلے بلاند ہیں ایک عظم رکھتے ہیں کیوں حافظ صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ کیا بات ہے تو آج کی سٹوری آپ بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملے گے اللہ حافظ